اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزہدار سوپ چکن کوم سوپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جو کہ صدیوں میں بہت زیادہ گھروں میں پیا جاتا ہے ہوتیلز اور ریسٹورنٹس میں بھی بہت زیادہ یہ پیا جاتا ہے بہت ہی مزہدار ریسپی ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس گیاں ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں چکن کون سوپ کے انگریڈینٹس کی طرف چکن کون سوپ پنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس بونلیس چکن ہے جس کی میں نے کیو اس میں کٹنگ کر لی ہے یہ تقریباً پانسو گرام کے قریب ہے اس میں ہمارے پاس کون فلور ہے جو میں نے ابھی آدھا کپ لیا ہے جتنی ہمیں اس کو ضرورت ہوگی اتنا ہم اس کو استعمال کر لیں گے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون سویا سوس استعمال کریں گے دو عدد انڈے ہیں ایک کپ اس کے اندر کون ہے اور اس طرح سے یہ آدھی گاجر ہے جو کہ درمیانے سائز کی ہے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر بلیک پیپر جو ہے استعمال کریں گے اب سب سے پیلے چکن ہے اس کی یخنی تیار کر لیتے ہیں یہاں دیکچی میں پانی گرم ہو رہا ہے اس پانی کے اندر یہ سارا چکن ڈالدیں گے جیسے اس کے اندر عبال آئے گا تو اس پانی کو دوبارہ سمیں اس کو ڈرین کر دوں گے اور اس کے اندر تازہ پانی پھریں گے چکن پانی کے اندر عبال آ چکا ہے اب اس میں جو جھاگ کھایا ہے اس میں پھینک دوں گی اور اس پھینک دوں گی تاکہ جو اس میں جھاگ آ رہا ہے یہ دوبارہ نہ آئے چکن کا جو پانی ہے اس کو میں نے ایک چھنی کے اندر سارا درین کر لیا تھا اور دوبارہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تازہ پانی ڈالا ہے اور اس میں چکن ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی ہم کون بھی ٹال دیں گے تاکہ کون اور چکن دونس کے اندر بہت اچھی طرح سے پک جائیں جتنا آپ نے سوپ بنانا ہے اتنا آپ اس کے اندر پانی ڈال دیں چکن میں اب میں اس کو کور کر دوں گے کون سوپ کے اندر بہت اچھی طرح سے ڈال آ رہے ہیں اب اس کے اندر بلکل بھی جھاگ نہیں آئے گا اور بہت اچھی ساپ سوثری یقنی تیار ہو جائے گی اس کو ہلکی آنچ بھی پکنے دیتے ہیں کون سوپ کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس میں جو ہم نے کیرٹ لی تھی یہ گاجر اس میں ڈال دیں گے اور اس میں سیزنگ پینکس کی کر دیں گے اس میں نمک کالی میچ اور چینی بھی میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے ایک ٹی سپون اس میں چینی ڈالیں گے ساتھ ہی اس کے اندر دو ٹی بل سپون سویا سوس پی ڈال دیں گے گاجر ڈالنے کے بعد اس کو کم از کم میں دس سے پندرہ منٹ اس کو اور پکاؤں گے جب تک سوپ تیار ہو رہا ہے اس کے ہمیں جو اسیمبلنگ کے لیے اس میں ہم ایک ٹی سپون جو ہے وہ کٹی بھی میچ لیں گے اور اس میں میں نے دو جو ہے وہ گرین چلیز لی ہیں جن کو بہت ہی باریک کٹ لیا ہے ان دونوں کو الگ الگ بالز کے اندر میں سرکے کے اندر ڈپ کر دوں گی تاکہ جب ہم سوپ کو جب ہم اس کو سرف کریں تو یہ پہلے سے تیار ہو کپ میں جو ہم نے کون فلور لیا تھا اس کو ہم پانی کے ساتھ ڈیزولف کر لیں گے سوپ بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے اب اس کے اندر کون فلور ڈالیں گے کون فلور جب بھی کسی چیز میں ڈالیں تو اس وقت ڈالیں جب آپ سوپ یا چائنیز کھانوں میں جب بھی آپ استعمال کریں جب اس میں بوائل آ رہا ہو تو اس وقت کون فلور ڈالنا چاہیے تھنڈے میں کبھی بھی کون فلور نہ ڈالیں ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہیں گے تھوڑا سا کون فلور اس کے اندر میں اور ڈالوں گے یہ ابھی مجھے پتہ لگ رہا ہے اور اس میں کون فلور کی اب ضرورت نہیں ہے یہ اب کافی اچھی طرح سے تھک ہو چکا ہے اب سب سے آخر میں میں اس کے اندر انڈے ڈال دوں گی آہستہ آہستہ اس کے اندر انڈے ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اگر آپ کو اس میں چنکس انڈے کے جو ہے وہ پسند ہے تو انڈر ڈالنے کے بعد اس کو آپ ہلائیں نہیں تھوڑی تر آپ اس کو اسے ایسی ہی رہنے دیں تو اس میں انڈے کے موٹے موٹے چنکس بن جائیں گے لیکن میں نے اس میں چنکس نہیں بنایا سوپ بلکل تیار ہے اب میں اسے سرونگ پول میں نکالتی ہوں چکن کون سوپ بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ سوپ تیار ہوتا ہے جس میں کون اور کیرٹ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے جو سوس ہم نے تیار کی ہیں سرکے کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ہمیشہ سیلف کریں اور سوپ لیتے ہوئے یہ دونوں سوس ضرور ڈالیں ساسوے سوس میں ڈالیں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا میرے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی 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 موسیقی